موسیقی 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 وہ کافی ان کے مزاج سے ہٹ کے جوشیلے انداز میں انہوں نے خطاب کیا اور اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ گرفتاریوں کے خلاف جب تک کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک پی ٹی آئی کے صرف دس ایمین ایز ہی قومی اسیملی میں آئیں گے سنیے بیریسٹر گوھر کی گفتگو جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ان گرفتاریوں کی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی مضمت کی گئی تھی ایک اناج بلاول بھٹو نے حکومت کو باقاعدہ خبردار کیا ہے اپنی تقریر میں سنیے ان کی گفتگو حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بانگن کرنا ہے تو ایک دن کے لئے آپ لوگ خوش ہوں گے لیکن کل میں اور آپ اسی چیز میں ہوں گے ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ممبرانی اسیملی کی گرفتاریوں پر سپیکر ریاض صادق اور آئی جی اسلام آباد کے موقف میں تضاد کیا ظاہر کر رہے ہیں ان گرفتاریوں کے حوالے سے اور سپیکر صاحب کی جو سنجیدگی نظر آ رہی تھی اس کی تحقیقات کے حوالے سے اس بارے میں بھی اور یہ بھی بات کریں گے کہ اگر بائیکوٹ کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو آج اناؤنس کیا گیا ہے یہ کر رہے ہیں صرف دس ایم این ایس کا آنا صرف اسی تناظر میں ہے یا پھر یہ بھی کچھ خدشہ ہے پی ٹی آئی کو کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو جائے آگے جو قانون سازی آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ اسد کیسر صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر دباؤ ڈال کر ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنیے حسد کیسر صاحب جس ممکن آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں سوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے آئین کے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے چیف جسٹس اور ججز کی عمر کی حد بڑھانے اور آرٹیکل دو سو کی شک ایک میں بھی ترمیم بھی ترمیم کرنے کی باتیں ممکنہ ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے ہائی کورٹ کے ججز کو اس کی مرضی کنسنٹ کے بغیر کسی اور دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے تو ہم اس سوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات کریں گے کیونکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ دو دن پہلے سوپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور صحافیوں کے درمیان ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی اور کورٹ رپورٹرز کی طرف سے بڑے واضح الفاظ میں اس کو رپورٹ کیا گیا کہ چیف جسٹس نے اس غیر رسمی گفتگو میں ایکسٹینشن قبول کرنے سے انکار کیا لیکن کل رات چیف جسٹس کے سیکیٹری نے اس غیر رسمی گفتگو سے متعلق ایک وضاحتی علامیہ جاری کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے محض ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ تجویز کسی ایک فرد انڈووجیل کے لیے ہے تو پھر قبول نہیں کروں گا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وضاحتی علامیہ میں ایکسٹینشن سے متعلق ہو بہو وہی کچھ کہا گیا ہے جو چند دن پہلے رانا سناؤلہ صاحب نے کہا تھا رانا صاحب سنیے پہلے کے بحث چل رہی تھی کہ رانا صاحب کی بات کو کچھ ڈنائی کیا جا رہا تھا لیکن اب وضاحتی بیان میں یہ ایسی ہی بات ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سب کی عمر کی حد بڑھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اور جو وضاحت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انڈووجیل کے لیے نہیں قبول کروں گا سینئر وکیل اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینٹر حامد خان نے آج مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفیکیشن اگر فل فور جاری نہ کیا گیا تو انہوں نے دھمکی دی صورت میں کہ ایک وکلہ تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے سارے ملک میں فل فور جسٹس منصور علی شاہ کو بطور اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفائی کیا جائے وکلہ کسی صورت بھی پرداش نہیں کریں گے ملک بھر میں یہ تحریک لائیں گے اس پر بات کریں گے کہ کیا حکومت جوڈیشل پیکیج اور اس کے لیے آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے اور ایسی آئینی ترمیم لانے پر حکومت کو کیا وکلہ تحریک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت ریلیونٹ اور موضوع شخصیات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اسلامباد سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے ریاست علی آزاد صاحب صدر ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار کے سینیٹر خلیل تاہیر سندو صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمائے اور اس پروگرام میں میں سینیٹر بیریسٹر علی زفر صاحب بھی جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے سندو صاحب میں آپ سے ہی آغاز کروں گی کیونکہ سپیکر صاحب کی طرف سے ایک ایک ایکشن لیا گیا بلکہ آپ کی اپنی جماعت کے نمائندے بیریسٹر عقیل صاحب کل ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی گرفتاریوں کے حوالے سے کہا کہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی لیکن آئی جی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رولز کے مطابق ہی گرفتار کیا آن در ریکیڈ ہیں آپ کے سامنے ابھی ان کا بیان ہم نے چلایا سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے یہاں کوئی ریاست اگزسٹ کرتی ہے کہ پارلیمان کے اندر گھس کے ایم این ایس کو اٹھا لیا جائے اور کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ رولز کے مطابق تھا یا نہیں دیکھیں جی میں بلکل وہ بات کروں گا جس پہ میری کنوکشن ہے آج ساری ویڈیوز مگوائی گئی ہیں سپیکر صاحب نے اٹھر کی ہے اور میں دونوں کی انٹیگریٹی پہ شک نہیں کر سکتا ایہا صادق صاحب بھی ویری کمپیٹنٹ پرسن اور ایون دیٹ آئی جی مسٹر آئی جی ناصر رزوی صاحب دونوں ابھی چونکہ کل ایک کمیٹی ہائی پاور کمیٹی بنا دی گئی ہے اب چونکہ یہ تیری وائزٹ ہو گیا اس کے بارے میں ابھی ڈیپلی جا کے پتا چلنا چاہیے دیفنیٹ پتا چلے گا کہ دوسری نمبر پہ اگر تو باہر سے کوئی گرستاری ہیں ہوئی ہیں گیٹ کے باہر سے ساملی کے باہر سے روڈ سے لیکن اگر اس لیول پہ کام گیا ہے کہ اندر جا کے تو دن آئی ویل ناٹ سپورٹ جو دوسرے سوال سینٹر صاحب اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جلسے کی کیا ایسی وائلیشنز انہوں نے کر دی پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جس قسم کی ایف آئی آر کے اندر ان کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ کے خود وکیل ساتھی ہیں شویب شاہین صاحب ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے پسٹل جو ہے وہ اہلکار کو اس سے حملہ کیا ان کے اوپر بیریسٹر خود بھی آج بیریسٹر گوھر صاحب بات کر رہے تھے کہ میرے اوپر بھی اسی طرح کہ کہ آپ چڑھ دوڑے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھر خواجہ صاحب تو یہ کہتے ہیں اور وہ تمام باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں انٹیلیکچول ڈیبیٹ یا جو لوجک بات کر رہے ہیں یا ہم آپ سے فیکچولی سوال پوچھیں وہ کہتے ہیں جو علی امین گنڈاپور نے تقریر کی یہ تو اس کا رد عمل تھا اور عام تاثر بھی یہی ہے نہیں بات سولے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں پتہ نہیں وہ گنڈاپوری شہید کی حالت میں تھے کہ شہید میں کس حالت میں تھے لیکن ان کی سپیچ کو اوفیشل سمجھا جائے گا ہی سی ایم اور آج اس کی سپیچ کو بانی پیٹی نے کوریبوریٹ کیا اور اس نے کہا کہ جن لوگوں نے معافی مانگی ہے ہماری پارٹی کے وہ بزدل ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کہتے ہیں میں پنجاب کو بنگلہ دش بنا دوں گا باجے لے کیا ہوں گا مریم صاحبہ کے بارے بات کی خواہدین صاحبی کے بارے بات کی ججز کے بارے بات کی کیا علی مین کنڈاپر کو یہ زیب دیتا ہے اس قسم کی بات کرے میں اس کو کنڈم بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتے ہیں کہ شاید آگے سے وہ نہ کریں اسی بات لیکن نہیں بہت علی زفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتی ہوں میں ریاست علی آزاز صاحب اب یہ جو بات ہے غلط بات کرنا نازیبہ بات کرنا کسی سے بتمیزی کرنا اس پر جھوٹا الزام لگانا اس کے نتیجے میں ایسا رد عمل دینا کسی بھی طریقے سے مناسب ہے کہ پارلیمان کے اندر لائٹیں بند کر کے ایم این ایز اٹھا لیں اور سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہمارے لئے بھی ایک میسٹری ہے تو اس کے اوپر تو ہم نہیں جاتے کہ وہ خود کہیں گئے یا کہیں ان کو لے جایا گیا وہ کسی کو مال ہو گئے بشمالہ رمانی ریم صاحب سے پہلے تو ابسا یہ بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کا کل تقدس پامال ہوا کہا جاتا ہے نا کہ مدر آف لیجسلیشن تو اس ادارے کے اندر جس کے اندر قانون سازی ہوتی اس کے ساتھ ایسا کرنا اور اس کے اندر بیٹھنے والے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر میں کہتا ہوں کہ بینگ آس ٹوڈنٹ آف لا میں تو اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں اور میرا دل بھی اس پہ افسردہ ہے اور اچھا نہیں ہوا ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ اور ایسا کبھی ایندہ ہونا بھی نہیں چاہیے تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کو آپ نے این او سی دیا آپ نے چالیس کنڈیشن کے ساتھ آپ نے وہ این او سی دیا اکتالیس چالیس اکتالیس آپ لیٹس پوز سندو صاحب میرے بھائی بیٹھے وہ این او سی میں یہ لکھا جاتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یونی فارم میں جلسہ کریں گے اگر یونی فارم میں دو بندے بھی نہیں ہے فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف اسیمبلی فریڈم آف اسوسییشن آپ کا کانسٹیٹوشنل فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ اس کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے جیسے این او سی سیاست تو ہے ایڈیفرنس آف اوپینین کا نام آپ اس ملک کے اندر جتنے بھی پالیٹیشن جا جتنی پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں گے کہ آپ نے جلسے میں ایسے بیٹھنا ہے جلسے میں آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے پہلے یہ تقریر کرے گا تین بجے یہ سکول تو نہیں ہے کہ نو بجے سکول کھلے گا دس بجے سکول باندھو جا سیاسی لوگیں آئیں گے تقریریں کریں گے انہوں نے ہار بندے کو موقع دینا ہے تو یہ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی فارق نہیں پڑتا تھا کہ یہ کنڈیشنز نہ لگاتے اور ان کو ایک فری اینڈ فیر اپرچونٹی دیتے کہ وہ اپنا جلسہ کرتے جلسے سے کیا ہو جاتا جلسہ کر کے تقریریں کر کے چلے جاتے کیا ہونا تھا سر ویسے اس تقریر کے اندر جو گنڈاپور صاحب نے باتیں کی وہ قانون کی گرفت میں آ سکتی ہیں وہ نامناسب گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیپ منسٹر ان کو رسپونسیبیلٹی کا مظہرہ کرنا چاہیے تھا ہم ہمیشہ چیپٹر نمبر ٹو جو کانسٹیوشن کا اس کے اندر آرٹیکل آرٹ سے اٹھائیس جو دیئے گئے وہ آپ کے کانسٹیوشن فنڈامنٹل رائٹ ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹو رسٹکشن امپوزڈ بائی دی لاؤ آپ اپنے اس کے اندر آپ کسی ادارے کو ریڈی کیون نہیں کر سکتے آپ انٹی سٹیٹ گفتگو نہیں کر سکتے یہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں آپ کو ازادی حاصل ہے لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہوتی وہاں آپ کی ازادی ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کانسٹیوشن فنڈامنٹل رائٹ ہے اور آپ مادر پیدر ازاد ہو جائیں ایسا نہیں ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا ریاکشن ہے میں ان کیسز کے اندر وکلاکا میں نے ریمانڈ بھی اپوز کیا شویب شاہین کے اوپر ڈکیتی کی ایف آئی سیون ایٹی اے کی ایف آئی سیکشن لگا دیا گیا چوری رابری ڈکیتی پتہ نہیں پانسو چھے زیمن ٹو پتہ نہیں کون سا سیکشن پی پی سی میں ہے جو نہیں لگایا گیا اب دیکھیں ہماری بار کے تینوں چیئرمن گوھر بیریسٹر اور شیر افضل مروت اور شویب شاہین ہمارے سینئر لائرز بھی ہیں ہمارے سابق صدر بھی ہیں شویب شاہین بیریسٹر گوھر صاحب چیئرمن ایک بڑی پارٹی کے اور پھر مروت صاحب سینئر لائر ہیں پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ ڈکیتی کے سیون ایٹی اے کے سیون ایٹی اے کے لیے ایک لائر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ اس کا پیج وانے غلام سین کے سو اس کے اندر کرائیٹیریا لینڈاؤن کا دیا گیا کہ سیون ایٹی اے کہاں ہوں گا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سیون ایٹی اے کو یہ پبلک چونکہ سن رہی ہے تو میں اس میں اس سپریم کورٹ نے اس کو کلیر کر دیا ہے لیاقت باہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک شخص آتا ہے بھرا ہوا ہے لیاقت باہ ایک شخص آتا ہے یا دس شخص آتے ہیں سٹیج پہ بیٹے ہیں صرف ایک بندے کو آ کے ٹارگٹ کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں فائر کرتے ہیں مار دیتے ہیں اس ججمنٹ نے کہا کہ یہ ٹیروریزم نہیں ہے لیکن اگر وہی لوگ آتے ہیں اور انڈسکریمنٹنگ فائرنگ کرتے ہیں کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کرتے تو وہ ٹیروریزم ہے تو دونوں میں یہ فرق ہے یہ سیاسی جلسہ سارے لیڈرز وہاں پہ جلسے میں موجود ہیں اور یہاں نون تھانا میں آپ ایف ای آر دے رہے ہیں ڈکیٹی کی سیون ایٹی اے کی اور جلسے کا ٹائم چار سے ساتھ ہے آپ ساڑھے چھے بجے کا وقوعہ بنا کیا فیار میلہ سے میلہ فائی ڈی چونکہ یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے اور سپیشلی وگلا کیا تک میں مضمت کرتا ہوں چونکہ کالے کورٹ والے کبھی لا بریک نہیں کر سکتے وہ کبھی لا توڑ نہیں سکتے لا بائیڈنگ سیٹیزن سندو صاحب بھی اس میں میری اس بات کو سیکرڈ کریں گے کہ وگلا کا کیا کام ہے چوریاں ڈکیتیاں روبریاں ٹیروریزم ان کو آپ اس طرح سے نہ کریں یہ مناسب نہیں لگا بیریسٹ علی زفر صاحب سپیکر قومی اسیمبلی کی طرف سے سکیو پر ایک ایکشن لیا گیا آج بھی قومی اسیمبلی کے عملے میں سے کچھ لوگوں کو موتل کیا گیا کوتاہی برتنے پہ اور وزارت داخلہ کونوں نے اس کی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے خط بھی لکھا سپیکر صاحب نے لیکن دوسری طرف ہم آئی جی سلامباد کا دعویٰ ان کی طرف سے جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ ہم نے طریقہ ایکار کو فالو کیا ان ایم این ایس کی گرفتاری کے حوالے سے سو آپ کی نظر میں آئی جی صاحب کا دعویٰ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے یا سپیکر صاحب کی طرف سے جو اس کیو پر ادعمل دیا گیا وہ حوصلہ افضا ہے دیکھیں سپیکر صاحب تو کسٹوڈین آف تا ہاؤز ہوتے ہیں اور ان کا تو ایک اپنا ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو بلکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ جس دن یہ ہو رہا تھا اسی دن شام کو پہنچ جاتے اور اس کے بعد اس پر ایکشن لیتے لیکن بارحال وہ اپنا ایک ذمہ داری پولی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ان سے کوئی شکایت کم از کم مجھے تو نہیں ہے لیکن ایشو سپیکر کا نہیں صرف سپیکر تو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں وہ تو ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ان کی کمانڈ کی نیچے انہی کے پارلیمنٹ ایڈینز کو پکڑا گیا گرفتار کیا گیا اور ان کے الزام کیا تھا ان کے الزام بیسیکلی یہ ہے ان کی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جتنے لوگ پکڑے گئے کہ وہ ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے جلسے کا وہ آئینی حق استعمال کر رہے تھے پروٹیسٹ کا وہ اپنی ازادی کے لیے ایک جتل جہد کر رہے تھے انہوں نے یہ گناہ کیا اور اس پہ ان کو اس جرم کیلئے ان کو پارلیمنٹ کے اندر پکڑ کے تو ان کے خلاف قطع میں فائل کر دیئے گے تو اپنا سپیکر صاحب تو ان کو تو رنجش ہے اور وہ اپنی رنجش پلی کریں گے لیکن ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ حکومت جو کہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جمہوری حکومت ہیں ہم ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت ہیں جس جو حکومت میں ہے اور ان کے جو اتحادی جنہوں نے ایک اتحادی تو ایسے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا سٹرگل کیا جنہوں نے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے جلسوں کے حق کو پروٹیسٹ کے حق کو احتجاج کے حق کو انہیں استعمال کرتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ سے لڑا اور کامجابی سے لڑا وہ پارٹی بھی اس وقت شامل ہے یہ بڑی جیب و غریب بات ہے اس سارے جو میں کہتا ہوں شرمناک واقعہ ہوا اب ذمہ داری کیا ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ حکومت جس نے یہ کام کیونکہ یہ جو کام ہے یہ حکومت کے انڈر ہی آتا ہے حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہے اپنے سینئر موسٹ رسپانسبل جو شخص ہے جو اس وقت میرا خیال ہے ریلیونٹ پرائم منسٹر ہیں یا ان کے نیچے گیرے منسٹر ہیں جن کا تعلق ہے اس قسم کی بات سے وہ آج ہے کہ دنی جیسے ہی کر رہے ہیں اور اکاؤنٹبل ہوں کی بجارے چھوٹے چھوٹے لوگ پکڑ کے آئی جی کو بلا کے یا کوئی پولیس افسران کو محتل کر کے یا سسپینڈ کر کے یہ اب جواب نہیں یہ سیٹسپائی نہیں حکومت کے حکومت کے ترجمان جو قانونی امور کے ہیں وہ کل ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے بھی کہا مضمت کی ان گرفتاریوں کی سپیکر صاحب کا موقف ہم سب کے سامنے ہے تو یہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے آپ کے نظر میں یہ کوئی اصولی پوزیشن نہیں لے رہے آج بلاول صاحب نے بھی تنبیہ کی اور خبردار کیا حکومت کو کہ اس قسم کی کاروائیاں نہیں ہونی چاہئے حکومت میں مضمت کی چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ مضمت کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام تو آپ نے کیا نا یعنی کہ میں کسی کو تھپڑ مار دوں اور میں ساتھ پوں میں نے بڑا غلط کام کیا یہ تو تو منطق بھی نہیں مانے گا اور دوسرا شخص بھی نہیں مانے گا ہوگا کہ آپ نے اگر تھپڑ مارا تو آپ پھر آپ کو سزا بھی ہونی چاہیے اس کی صرف معذرت پورا نہیں ہے اس لحاظ سے حکومت کے لوگ مضمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایک لپ سرویس ہے وہ صرف مضمت کہنے کے لیے ہے اصل تو بات یہ ہے کہ اگر پرائیم سٹر صاحب رسپونسبل ہیں جو کہ حکومت کے ہیڈ ہیں اگر کابینہ رسپونسبل ہے اس کام کی تو پھر وہ سارے رسپونسبل ہیں ان کو رسپونسبل ٹھرائے جائے اگر ایک یہ منسٹری کا کام ہے یوں انٹیئر منسٹر ہیں وہ رسپونسبل ہیں یہاں کوئی اور ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں سزا ہوگی ایڈنٹیفیکیشن ہوگی پھر معذرت کی بات آتی ہے یا حکومت کی بات آتی ہے یہاں درہ مکمل ذمہ داری حقومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان اس لیے بھی رہتا ہے جی جی علی زفر صاحب اس لیے بھی ایک سوالیہ نشان رہتا ہے کہ بہت تواتر کے ساتھ آپ کے کالیگز پی ٹی آئی سے منسلک یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی دوریں کوئی اور ہلا رہے ہیں ان کی تمام فیصلہ سازی کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے اس لیے ایک سوالیہ نشان تو رہ جاتا ہے لیکن میں آپ سے علی زفر صاحب اگر آپ اس پر کومنٹ کریں میں سینٹر صاحب آپ کی طرف آنگی یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں تو علی زفر صاحب آپ لوگ سپیکر صاحب سے ایسا بھی کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے رہنماؤں کی تقریریں بھی بہت سینسر ہو رہی ہیں آج کل تو اس کے اوپر بھی کوئی آواز اٹھانے کا ارادہ ہے آپ لوگ کا وہ تو ہم اٹھا رہے ہیں ہر سیشن میں اٹھاتے ہیں اور وہ سینسرشپ تو ایک چل رہی ہے بلکہ اس کا تو ایشو ہم نے فورم پہ کمیٹیز پہ بھی پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی اٹھایا ہے اس پہ ہم نے بات ہر روز کی ہے اور کرتے رہیں گے لیکن یہ سپیکر کے ڈومین میں شاید نہیں آتا یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اگر کوئی بنیادی حق نہیں مل رہا کسی کو تو پھر عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں لیکن بارحال سپیکر کا اتنا ضرور ہے اور چیئرمن سینٹ کا بھی اتنا ضرور ہے باقی جو سپیکرز ہیں پروینچل اسیمبلیز کے بھی منتہ بھی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے میمبر جو ہیں جن کو اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو پروڈیوز کریں ان کو وہ اگر سیشن چل رہا ہے اس میں حکم فرمائیں کہ وہ سیشن اٹینڈ کریں یہاں تک تو ان کا اختیار ہے اور آئین اور قانون اور رولز ان کو اختیار دیتے ہیں وہاں تک ان کو استعمال کرنا چاہیے باقی ادار میں ایک جی علیہ السفر صاحب ایک شورٹ بریک کے طرف جاتے ہوں مجھے سینٹر سندو سے تفصیلی پھر اب بات کرنی ہے بریک سے ہم واپس آئیں گے جس قسم کا رد عمل حقیاء ریاست کا رہا ہے مختلف حوالوں سے وہ بھی آج کل بہت زیر بحث ہے معاملات کو بڑھاوا ہی ملا ہے حالات بہتر نہیں ہوئے اس کی وجہ سے تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہ جانیں گے ہم شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا اس کے بعد جو تقریر تھی وہ تو اٹسیلف ایک الگ ڈیبیٹ ہے گنڈاپور صاحب کی لیکن اس کے بعد جو پھر رد عمل آیا حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے وہ ایک سوالیاں نشان بنا ہوا ہے سینٹر صاحب سینٹر صندو صاحب میں یہ بحث آپ سے ضرور جاننا چاہوں گے کہ جو ایک بحث ہے جو غلطی ان کی طرف سے کی جاتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے بات جو رد عمل ریاست دیتی ہے وہ سوالیاں نشان بن جاتا ہے یہ جلسہ ہوا اس میں ان کے لیڈر تھے نہیں وہ جیل میں تھے رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں تو لوگ زیادہ تر خیبر پختونخواہ سے وہاں پر آسکے جو رپورٹرز ہمیں بتاتے ہیں بہت رکاوٹیں عبور کر کے کچھ لوگی سامباد راولپنڈی یا پنجاب سے آسکے ایسی ایک آورال آٹلک آ رہی تھی کہ جیسے گنڈاپور صاحب کے عزاز میں ہی کوئی تقریب ہو رہی ہے ساری چیزیں ہوئیں ان کی جو تقریر تھی وہ اتنی پرابلمائٹک تھی کہ صحافی بھی آف اینڈ ہو گئے اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے انشانہ بنا دیا لیکن ساری ہیڈلائنز یہ بنی کہ ایم این ایس کو جا کر پارلیمان کے اندر سے نکالا گیا انٹرنیشنل ہیڈلائنز کی میں بات کر رہی ہوں ایک سی ایم جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا سو آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست جو چیز کرتی ہے وہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے رد عمل میری ذاتی جو ہے میرا جو پرسپشن الیگل پرسپشن علیہ زفر صاحب یہ بہت زیادہ کابلے طرح ہے بسیکلی یہ سارا جو مسئلہ یہ وہی سے چلا ہے کہ ہیومر رائٹس کی آرڈ میں ہیومر رانگز تو نہ کمسکم کریں جب ہی سارا فرما رہے تھے صدر محترم آرٹیکل سکسٹین کے بارے میں اگر آپ اس کو آرٹیکل نائنٹین کو بھی پڑھ لیں کانسٹوشیٹ پاکستان کا اس میں ڈی سینسی کے لفظ بھی استعمال ہوئا ہے کہ آپ نے what you are speaking اور اس لیول کا بندہ چیپ منسٹر ہو اس قسم کی باتیں کریں جہاں تک دوسری ان کی بات ہے سینٹر ایلی زفر صاحب کی i'm agree with کہ speaker آج ایک high power committee بنی ہے جس پہ پی ٹی اے کے لوگ بھی شامل ہیں پوری جتنی recording تھی پوری footage سب کچھ لے لیا گیا میں جس اجازہ صادق صاحب کو جانتا ہوں آپ دیکھیں گی وہ FIR کٹوانے کی حد تک بھی جائیں گے سر اس پہ بھی تو رسپانڈ کریں جو ہمیں پہلے بات ہو یہاں پر کہ FIR کے جو جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے اندر آپ کے وکلا ساتھی آپ لوگ بڑی یونٹی دکھاتے ہیں تو یہ کوئی درست تھا یہ الزامات جو اس کے اندر FIR کے اندر لگائے گئے ہیں میرے لیے بہت ایک قابل اطرام ہے شایب شہین صاحب بھی اور as a lawyer میں کہوں گا as a lawyer کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا ارزاتی طور پر لیکن طریقہ کار وہی پرانا ہے نا جو پہلے بھی عزمائے جاتا تھے بس سارے ایسی نا جیسے رانہ سنالہ پر پندرہ کے لئے ہرنگا پرچہ دے دی ہے مریم کو اٹھا لیا حمزہ صاحب چوالی سے باندھ رہے میاں نوازی بھی جہاز کے سیڈیوں کے ساتھ باندھ دی ہے اس کو سیڈ کے ساتھ باندھ رہے اور یہ سارے مدار ہم خود پالوریشن بھی ہیں اس سارے مسئلے کے وہ ہم یوز ہوتے ہیں سیڈی سے بات جو ہے یہ سلسلہ آج بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور جب تک ڈائلیک نہیں ہوگا خان صاحب کی زد بڑی ہے پھر میں نے پی ایم ایلن سے اور ایم ایم کی ایم سے اور اپنا دوسرے پیٹی ایس آرین سے پیپلز پارٹی سے مذاقرات نہیں کریں میری بدوک کی گولی پہ زرداری تو ایسے لوگ علی زفر صاحب جیسے لوگوں کو آگے کریں جو ڈیسنٹ لوگ ہیں جو رسپیکٹ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں کریں مذاقرات ان لوگوں کی ٹیم بنیں وہ کہتے ہیں میں نے فہو سے مذاقرات کریں فہو سے کیا مذاقرات کریں آئین اس کی پروین ہی کو نہیں دیتا نمبر دو آپ پہلے ان کو میر جیفر میر صادق کہتے ہیں پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مارے باپ ہیں میں ان کو تاہی آتے ہیں ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یہی سزرہ سب کی طرف ہے آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے رانہ صاحب کی گرفتائیوں ہوں کی خواج آصف صاحب ایسی باتیں کرتے تھے میں کب کر میں دنائی تو نہیں کر رہا جانتا آپ نے بخلا کی بات کی میں آپ نے بخلا کے ساتھ کٹوں ریاست صاحب ویسے یہ دیکھیں کہ کیسا حالات ہیں کہ ایک ریالائزیشن بھی ہے کہ استعمال وہ بھی ہوئے ہم بھی ہو جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو سم اپ کرتی ہے بلاول بٹو صاحب کی آج کی تقریر جس میں انہوں نے بہتر انداز میں کہا کہ اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج کس کو بند کرنا ہے پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہے خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا تو ایک دن آپ لوگ خوش ہو جائیں اور ہم سارے بھی اسی طریقے سے واپس جیل میں جانے کا انتظام ہوگا سریلائزیشن ہے فرم پیپلز پارٹی ٹو پی ایم ایل این اور کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک جو آج بلاول صاحب نے تجویز دی کہ ایک پارلمان ایک میسا کے پارلمنٹ ہونا چاہیے اس طرف یہ سیاستدان جائیں گے یا بس زبانی کلامی باتیں ہوں گے میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پریز کرتا ہوں اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ واقعہ تنہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ٹریننگ کر کے لوگ آئے ہوئے اس پارٹی کے اندر ہیں آج ہمیں بھی چند ایک اختلاف ہو سکتے لیکن اگر پولیٹیکل سوچ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے اندر جتنے سینئر پالیٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی یہ وکٹمائزیشن کی بات نہیں کرتے ظلفکاری بھٹو کا جو نظریہ ہے میں اس کو ہمیشہ فالو کرنے والا بندہ ہوں میں ظلفکاری بھٹو شہید وہ میرے بڑے آئیڈیل لیڈر ہیں آج بھی بات یہ ہے اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گی ایک بحث یہ ہوتی اور ایک آرگیومنٹ اس پہ ہوتا ہے کہ یہ دہری پالیسی ہے یہ ٹی وی پہ آنے کے لیے یہاں بیانات جاری کرنے کے لیے میڈیا میں کوریج کے لیے کہ پیپلز پارٹی بھی ہر چیز کے اندر شامل ہے ان کے صدر مملکت یہ جو تمام قوانین بنتے ہیں جلسے سان آباد میں ریگولیٹ کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں اس پہ دستخط بھی تو کرتے ہیں آئینی عودوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس ایک تقریر کر بھی جاتی ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بلکل آپ کی بات سے سیکنڈ کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے منحیسل پارٹی ایک بات کی لیکن جو آج بلاول بھٹو کی سپیچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت بات کی اگر ایسا ہے تو یہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف کسی پالیٹیشنز کو ٹول نہیں بننا چاہیے آج دیکھیں جو لوگ پیچھے آپ دیکھ لیں ہسٹری بھی دیکھ لیں اور آگے بھی دیکھ لیں اگر یہی سلسلہ رہا کہ یہ ایک دوسرے کو پولٹیکل وکٹمائز کرتے رہے تو یہ سلسلہ کب بھی رکے گا نہیں پھر جس جمہوریت کا خواب پاکستان کے اندر جو چوبیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو شکتا دوسری بات یہ کہ اس ملک اندر آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہو شکتی اس ملک اندر رول آف لا جس کا ہم ہمیشہ بینگ سٹوڈنٹ آف لا ہم آئیڈیلائز کرتے کہ اس ملک اندر رول آف لا چونکہ تمام برائیوں کی اور تمام امراض کا حل جو ہے وہ رول آف لا ہے امیر غریب کے لیے جب ایک قانون ہو جائے گا جب تعلیمی نظام ایک ہو جائے گا جب آپ کو میڈیکل کی فسیلٹی ایک ہو جائے گی جب ایڈیوکیشن کی فسیلٹی آپ کو ایک لیول پر ملے گی ایس پارلی کانسیٹیوشن آرٹیکل پچیس اے آپ کو کہتا ہے کہ فری آپ کو ایڈیوکیشن ملنی چاہیے اور سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تو کیا آپ پاکستان کے اندر ایسا نظام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ایشیوز کے اوپر بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے اندر غربت کا لیول ہے جو مہنگائی کی سیچوئیشن ہے جو لا لیسنس ہے جو مس یوز آف آتھارٹی ہے جو کلرفل ایکسیس آف لا ہے اس کو اڈریس کرنا چاہیے پارلیمنٹیرین کی تو بالکل عوام کی جو نبض ہیں اس کی اوپر ہاتھ ہونا چاہیے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے لیکن جو ان کا انحصار اور توجہ ہے وہ مرضی کی قانون سازی کی حوالے سے ہے اس میں ہم بات کرتے آگے بیریسٹر صاحب ایک چیز بیریسٹر علی زفر صاحب یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے اپنے اوپینین کے مطابق کیونکہ آج کل جب ہم پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ گنڈا پور صاحب سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انڈریکٹلی کچھ تو خان صاحب کے بیان کی اونرشپ نہیں لے رہے ہوتے آپ کی نظر میں جو گنڈا پور صاحب نے تقریر کی وہ موقع کی مناسبت سے کیا ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ تقریر تھی کیونکہ انہیں بہت سارے ٹاپکس کو ٹچ کیا کابل کے افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے اس پہ بھی بات کر دی صحافیوں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو تو جو الفاظ کہے وہ بھی اس کی بہت چرچہ ہے تو نقصان ہوا اس دن جو باتیں تھی اور وہ مماسلت نہیں رکھتی آپ کی گفتگو سے اور بیریسٹر گوھر صاحب اور دیگر جو رینما ہیں زیبیداری سے جو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جی دیکھیں یقینی طور پہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اپنی اپنی بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اور جب آپ کسی پوسٹ پہ آ جائیں تو پھر آپ کو اور محتاط ہونا پڑتا ہے اور آپ اس طرح نہیں بات کر سکتے ایک عام شخص کرتا ہے تو یقینی طور پہ آپ کو ان کی جو سپیچ تھی پبلک تھی اور اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں اور آپ ان کے مختلف پہلوں پہ بحث بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ جب اتنے لاکھوں لوگ سامنے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور آپ ایک بڑی تکلیف اور مشکل کے بعد لوگوں کو اڈریس کر رہے ہیں تو ایک جوش خطابت کا بھی ایک ایک پہلو ہوتا ہے جو کبیانا کئی بار آپ کو جوش میں آپ چیزیں کہہ جاتے ہیں جو بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا یا آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے تو اوورال آپ کو سپیچ میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مرال تھا کس سیچویشن میں کہا گیا کافی سارے ہمارے لیڈران نے اپنی تاریخ میں پیپلز پارٹی کے بھی پی ایم ایل این کے بھی بڑے بڑے لیڈران نے ایسے ایسی باتیں کی جو اس وقت ہمیں بڑی عجیب لگیں اور ناغوار تھیں چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز دونوں نے باتیں کی لیکن میرا خیال ہے ایک محول ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مختبور کا طریقے کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے اسی سمجھتا ہے ایک مختصر کہ جو شیخ خطابت گنڈاپور صاحب کا تو ہو سکتا ہے ان کا ٹریک ریکڈ بھی ہے وہ بہت سخت اور بہت عجیب انداز میں بات کر دیتے ہیں اپنے منصب کو ملحوز خاطر رکھے بغیر لیکن کل میڈیا نے اڈیالا سے بھی یہ رپورٹ کیا کہ خان صاحب نے کہا کہ گنڈاپور نے بالکل درست باتیں کی اور جو اس کے اوپر معذرت کر رہے ہیں ان کو تو اس جماعت میں ہونا ہی نہیں چاہیے وہ ڈرپوک ہے اور بزدل کا لفظ تھا تو یہ تو خان صاحب کی پالیسی نہیں تھی جو گنڈاپور صاحب نے اس دن بیان کر دی جو شیخ خطابت میں دیکھیں میں اس وقت موجود تھا اور ان کے ساتھ ہی تھا اور تو کیس چل رہا تھا لیکن جس وقت کافی ساری گفتگو وہ کر رہے تھے اپنی میڈیا کے ساتھ تو میں ساتھ ہی کھڑا تھا اور سن رہا تھا تھوڑا سا اس کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کے ان سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ نے سپیچ ان کی سنی اور دیکھی اس میں بہت ساری ایجیکشنبل چیزیں تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ابھی محسوب آج ہو کہ آیا ہوں عدالت میں سیدھا تو میں نے ان کی ڈیٹیل تو نہیں نہ میں سن سکا ہوں نہ پڑھ سکا ہوں لیکن میں نے جنرلی دیکھا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہو اور ہم یہ سارا جو کچھ ہو رہی ہے عامریت اور ایک طرح سے ایمیجنسی لگی ہوئی ہے بلک میں ہم اس کی اگینسٹ ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو اپروف کرتے ہیں آپ کے لوگ کو معذرت بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اسی کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل میں سپورٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا اور اگر کئی معذرت کر رہا ہے پھر پارٹی میں نہیں رہے گا تو یہ اس کو نہیں رہنا چاہیے کچھ اس طرح کا اتفاظ انہوں نے استعمال کیا تو یہ اس کانٹیکس میں سوال کے تھا جو ہاری سپیچ تھی اس کی ایک ایک بات جو ڈیفرنٹ باتیں تھیں بہت بہت مختلف باتیں کی اس کا ان سے یہ سپیسفک نہیں پوچھا گیا کہ گرنڈا پھر صاحب نے یہ کہا آپ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈیسیگری کرتے ہیں اس طرح اس طرح ایک ڈسکشن نہیں ہوئی یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی تو میرا خیال ہے اس کو آؤٹ اوف کانٹیکس دیا جا رہا ہے میرے یقین ہے کہ اگر ان کو کوئی سپیسفک بات پوچھے گا تو اس کا پہ وہ جواب دیں گے کچھ نہ پوچھیں چیک اب میں آگے بڑھتے ہم مگر اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے سینٹر صاحب اور سپریم کورٹ کو بھی کچھ وضاعتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے سو جیسے ہم نے ابتدائیے میں ذکر کیا حامد خان صاحب جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ وقلا کی بھی نمائندگی کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن فوری طور پر جاری نہ ہوا تو وقلا تحریک بھی نکل سکتی ہے اب آپ یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جوڈیشل پیکج کے حوالے سے سب سے پہلے میں بساد ترام سینٹر علی زفر صاحب سے کہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کو ڈلی اخبار ملتا ہے وہاں پر اور انہوں نے سارا کچھ پڑھ لیا ہوا تھا جو کچھ گنڈاپور نے کہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن اتنا نوے میٹر کا لون تو اور کسی کے پاس لیکن یہ بھی ایک stated fact ہے کہ پی ٹی آئے کا جو ایک مزاج ہے کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے مزاج کے حوالے سے بھی تو وہاں پر میرے خال سے بزدلی کو جو ہے نا جو ذمہ دارانہ بات ہے اس کو بزدلی سے جو ہے وہ کے مطابق سمجھ دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی کہا دیا ہے آج ایک دن دو دن گزر گئے ہیں اب تیرہ دن رہ گئے ہیں پندرہ دن میں میں ڈیال آجیل بھی حملہ کر کے خان صاحب کو چھڑا کریں یہ ایسی باتیں تھیں تو تجھے دیکھیں آپ نے یہ سٹیٹ کو چیلنج آنا آپ ریاست کو تو چیلنج نہیں کر سکتے کسی طریقے سے بھی دوسرا جو آپ بات کریں کسی قسم کی کوئی پرسنل پرسنل سپیسیفک لیجلسیشن نہیں ہوگی یہ میں آپ کو اپن خیہ رہا ہوں ٹھیک ہے باقی جو بھی ہے یہ جو ترامیم کی بات ہو رہی ہے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کلاوس تھری کے اندر اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کیوں ضروری ہے اس وقت دیکھیں دیکھیں اگر جیجز کی تعداد پڑھانی ہے اس قسم کی باتیں ہیں تو اگر وہ پرسنل سپیسیفک نہیں ہیں تو اس میں اپجیکشن نہیں ہونا چاہیے میں ذاتی طور پر جو اور یہ کرنا ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی کیسز پڑھے ہیں انوائرمنٹ کے کیسز ہیں بہت سارے ایسے ہمارے شاید میں کنٹیپٹر میں نہ چلا جاؤں بہت سارے ایسی کنٹیپٹر سے مارکسہ نہیں دینا چاہتا اپنا کلائیمنٹ کی چیز ہے آج کل جو ریٹر سبجیکٹ ہیں اس کے لیے ابھی لوگوں کو اور لوگوں کو بھی لانا پڑے گا ابھی ایڈ ہاک ججز آئے دو ماہ تو ہو گئے تقریبا جو ریکارڈ ہے اس ملتوا کیسز کی تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوا ابھی آپ دیکھیں نا کے پی کے کہنے پر خود دس ججز ان کو اور دیئے گئے ہیں پشاہ وریکٹ کے بارہ کام زیادہ ہے اور ایک سپریم کورٹ کے سترہ ججز کیا کیا کر سکتے ہیں اور سارا دن سیاسی کیسز سنتے ہیں معذرت کے ساتھ میں لیے سارے موتر ہیں میری بہت انٹیگریٹی میں پیش رکھ دوں ان کے پاس منصور صاحب کے پاس سارے ججز کے پاس میری لیے تو میں تو ہمارے استاد موتر میں تو یہ اس کا ہے کہ آپ نے میشہ بوگ کرنا ان کو آگے جا کے لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں جتنے اس کا ہوا بنے آ جا رہا ہے سیکرلی ابھی ہمارے پاس ٹو تھڈ مجارٹی بھی نہیں ہے تو ہم کہیں مجارٹی کے حوالے سے خطرہ ہے ان کو اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اب جو اعلان آج بیریسٹر صاحب نے کیا انڈیپینڈنٹ ہی تو ہیں ایسی بات کو نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا چلے ریاست صاحب پہلے آپ اس میں بات کریں ہم ضرور چاہتے ہیں ہم دوبارہ بھی سینٹر صاحب کی طرف جائیں گے ابھی تسلی تو اس سوال کے جواب پہ نہیں ہوئی آپ کے خیال میں یہ کوئی درست فیصلہ ہوگا اس ٹائم پہ اور چیف جسٹس صاحب کی جو سیکرٹری کی طرف سے وضاحت آئی ہے وہ وضاحت تو نہیں ہے وہ تو وہی بات ہے جو رانہ صاحب نے پہلے کہی تھی تو اب آپ کو نظر آتے ہے کہ اس میں کچھ کچھ سلیریٹی اب صاحب بات یہ ہے کہ میں تو بطور سٹوڈنٹ آف لاؤ اور بطور وکیل میں ہمیشہ اور بارز پورے پاکستان کی بارز بار ایسوسییشنز بار کونسل کا یہ ہمیشہ موقف راہ کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا یہ بارز کا معاملہ دیکھیں سکسٹی تری اے ہائی کورٹ کے جائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے لیے بڑی آئیڈیا لے جائے اور اگر آپ نے آگے فردر سپریم کورٹ چلے جائے تو سکسٹی فائی ہو جائے آپ پاکستان کے اندر ایوریج لائف دیکھ لیں بڑی آئیڈیا لے لیکن اگر آپ دو سال تین سال اور بڑھا دیتے کچھ ججے سہبان تو چونسٹھ پہ جا کے مطلب ہے ان کا ٹیمپرامنٹ بلکل وہ کورٹ میں معذرت کے ساتھ لوس کر جاتے ہیں اور بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایج ایسی ہوتی کہ وہ ٹیمپرامنٹ اور وہ پیشنٹس نہیں رہتے جس کے تحت ہم وکلہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں پیشنٹ ہیرنگ دی جائے ایسا نہیں ہوتا یہ بارس کو ہمیشہ گلا ہوتا ہے اور کچھ ججے سہبان اس سیج میں جا کے بیماری شماری بھی ہو جاتی ویسے اللہ تعالیٰ سب کو سید دے تو ایسے حالات میں ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں رہتا وہ جو ڈیلیور کرنا ہے وہ کپیسٹی کم ہو جاتی نئے لوگوں اینرجیٹکوں پروفیشنلوں زیادہ دیر کوٹ کر سکے زیادہ کیسز کے فیصلے کر سکتے زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں محسن دو شاہب نے جیسے کہا کہ جی پشاور میں بیس سے تیس ججز کر دیئے ہیں اسلامباد میں دو ججز کی آج بھی کمی ہے اور پورے پاکستان کی اور ساری پولیٹیکل پارٹی کی سیاری سیاسی لٹیگیشن اسلامباد میں ہو رہی چونکہ ایک بھی ریسپونڈنٹ اگر اسلامباد کے اندر ہے تو اس کا کوئی سب آفیس بھی ہے تو یہاں پہ رٹ بھی ہو سکتی کیس بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ تو برڈن زیادہ ہے یہاں پہ سولہ ہزار پانچ سو سمٹنگ کیسز اسلامباد آئی کورٹ کے اندر پہنے ہیں مجھے ایک سکی نجازہ دیجے ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ریاست عزا صاحب آپ اپنی گفتگو مکمل کیجئے ساتھ آرٹیکل دو سو ایشک کلاز ایک کی بھی بات ہے جس جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ ججز کو جو اگر ٹرانسفر کیا جس فر کیا جائے تو ان کے کنسنٹ کے ساتھ اس پہ تبدیلی کرنا چاہے تو کیوں کرنا چاہے گی اس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میلس ہے وہ کیوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے خط لکھا ہے جو آج آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک ازادی کی طرف ایک قدم جو ہے نا ازاد عدلیہ کا وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کا سنگے بنیاد رکھا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو کسی کو بلوچستان کسی کو کہیں بھی دیا جائے سوال یہ نہیں ہے ہائی کورٹ کسی کی سبارڈی نیٹ یا آپ کنسنٹ ہٹا بھی دیں تو ہر صوبے کی جڑی شری اپنی جگہ پہ ازاد ہے وہاں ان کا چیف جسٹس ہے جو ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی بھی سبارڈی نیٹ یا اس کی وہ نہیں ہے کہ جی انڈر ایڈمنسٹیشن ہے وہ ایک ازاد ادارے ہیں آپ اس کی ازادی ختم کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی لیجسلیشن آپ بنائیں گے وہ تو ازادی عدلیہ کے خلاف ہے اسی گرانڈ پہ اس کو سٹک ڈاؤن کر دیا جائے گا اس کی وائریز کو چیلنج کیا جائے گا آئی کورٹ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی بیکاوز دس لیجسلیشن اس بیسٹ پون میل آف آئی ڈی آن میلیس تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کی اگر بات کرے تو وہاں پہ ستاون ہزار کے لگ بگ کیسز پینڈنگ ہیں آپ ڈسٹک جوڈیشنی کی بات کریں مور دن پانچ لاگ کیسز پینڈنگ پڑھیں نہ آپ وہاں ججز کی تعداد بڑھا رہے نہ آپ اسلامباد آئی کورٹ کے در ججز کی تعداد بڑھا رہے ان کی ٹرانسفر کو آپ آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ دس کی بجائے بیس ججز کیوں نہیں لگاتے آپ بتائیں ازاد ادلیہ ہمیشہ حکومت کے فائدے میں ہوا کرتی you have to support the independence of judiciary you have to support this institution as a judiciary میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کے یہ اس کے سنیری الفاظ کے اندر اس کو لکھا جائے گا کہ وہ ادلیہ کو support کاری وہ آپ کے حق میں اب دیکھیں جتنی اور یہ ججز کی جو تعداد بڑھانے قبل تھا یہ صحیح آپ کی نظر میں دیکھیں میں یہ بھی سنیڈر علی زیفر سپورٹ کیے گا ہم دو کیا تک آپ بڑھیں دو کیا تک اچھا دو کیا وہ ان کا سطحان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہایا کہ جو انقلاب ہے اوپر نہیں آتا نیچے سے اوپر جاتا ہے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو through out the country کریں نا تو اگر آپ میلس کے اوپر مبنی کچھ چیزوں کو منور اور منج کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی لیجسلیشن کو میں تو کم از کم support نہیں کرتا صحیح اب اس کو علی زفر صاحب یہ اگر کیا آپ کے اعتراضات ہوں گے اگر ایسی آئینی ترمیم کی جاتی ہے جو حکومت کرنے کا اب ظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ارادہ رکھتی ہے ریپورٹرز بھی ایسی خبریں ہی دیتے ہیں کہ کچھ اس طرف معاملات ان کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے خدشات کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو اسد کیسر صاحب نے بات کی کہ ہمارے ایم این ایس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیریسٹر صاحب نے جب آج اعلان کیا کہ ہم صرف دس ایم این ایس اب آئیں گے احتجاج کے طور پر اسیمبلی میں یہ دونوں چیزیں جڑی ہوگی ہیں آپس میں دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے پی ٹی آئے کے جو میمبرز ہیں سینیٹرز بھی اور ایم ایس بھی ان کو قطن کانسٹویشنل ایمیڈمنٹ میں ووٹ کرنے کی اجازت نہیں دی میں نے بھی اپنی ایس پارلیمنٹری لیڈر رائٹنگ میں کہہ دیا ہے اور پارلیمنٹری لیڈر جو نیشنل اسیمبلی کی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے تو یہ تو بڑا کلیر ہے کہ اگر کانسٹویشنل ایمیڈمنٹ وہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ووٹس کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے یعنی اگر کسی نے ووٹ کر بھی دیا ہماری طرف سے اگر وہ کسی کو پیشر کے تحت لے بھی گئے تو آئین سکسٹی تری اے آرٹیکل کہتا ہے اور جو اس کی تشریق کی ہے سبریم ووڈ نے وہ کہتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اس لیے ہمیں اس سے ایک ختشہ نہیں ہے آہ کانسٹویشنل ایمیڈمنٹ جو لانا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے لیکن اگر نمبر ہو بھی جائیں تو تب بھی وہ جو کانسٹویشنل ایمیڈمنٹس ہیں وہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا وہ اس کانسٹویشنل ایمیڈمنٹ کا جو مقصد ہے آہ ہماری نظر میں آہ وہ بدنیتی پر بیسٹ اس لیے ہے کوشش کر رہی ہے حکومت کامیاب نہیں ہوگی لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ آہ کسی طرح چیف جسٹس صاحب کی ٹینیور جو ہے چیف جسٹس آہ پاکستان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ بڑھا دیں اور کچھ عرصہ وہ مزید آہ رہ جائیں چیف جسٹس ان کی پتہ نہیں کیوں یہ خواہش ہے آہ لیکن یہ پوری نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ دوسری ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تعداد ججز کی بڑھانا چاہتے ہیں وہ آم قانون کے ذریعے آم امینڈمنٹ کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں چاہیے اس کے لیے چاہد نمبر بھی ہے ہم اس کو اس لیے پوز کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹائمنگ بڑا غلط ہے نمبر وائن اپنے من پسند ججز بڑھا کے اس میں کنٹرول اپنا رکھنا جاتے ہیں یہ ایک جوڈیشل مارشل لو ہے جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور پیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان کا واقعی جینون ریزن تھا اگر ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ جو لوگوں کو جو پرولم ہے کہ جو کیسز ہیں ڈیلے ہو جاتے ہیں اگر ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ریلیف دینا ہے عوام کو تو پھر نیچے سے شروع کر دیتے سیبل پورٹ سے شروع کرتے ریفارم ڈسٹرک ڈیوڈیشٹی پہ آتے پھر ہائی پورٹ میں مقاداد ہے وہ پوری کرتے اور پھر سپریم پورٹ تک آتے تو وہ پھر اس سیچویشن میں تو سمجھ آتی ہے کیونکہ شروع کر دینا آپ ان کے انٹینٹ سے سوال اٹھاتے ہیں وہ اسے ان کی نیت صاف نظر آتی ہے کہ بہت بہت شکریہ سینٹر صاحب سینٹر خلید طایر صندو صاحب اور ریاست علیہ عزا صاحب تینوں شامل ہوئے اس پروگرام میں ناظرین آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا نئے چیف جسٹس کا نوٹفیکشن انقریب ہوگا یہ جس قسم کے مبہم بیانات حکومت کی رہنماؤں کی طرف سے دیئے گئے تھے ویسا ہی سلسلہ میں نظر آئے گا حکومت کے لئے کوئی وکلہ تحریک کا خطرہ ہے یا نہیں آنے والے دنوں میں ضرور اس کا جائزہ لیں گے آج کے لئے جازت دیجئے خدا حافظ